تو اس سارے صورتحال میں کہ جب ہم اس زمانے کی طرف جا رہے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے آج اس زمانے میں ہمیں کیا کرنا ہے تو ہمارا ایک یقین جو ہے وہ کم از کم یہودیوں جتنا یقین ہونا چاہیے جتنا ان کو یقین ہے کہ معاشر یا دجال آئے گا کہ جس کے وجہ سے اس دنیا میں وہ شیطانی قوتوں کو سپورٹ کرتے ہوئے اس دنیا کو کنٹرول کریں گے انہوں نے پوری دنیا میں تکنالوجی پر اپنا تسلط قائم کیا ہوا ہے پوری دنیا کی دولت کو اپنے ہاتھ میں کیا ہوا ہے پوری دنیا میں جدید ترین اسلحہ ان کے پاس ہے اگر ہم تکنالوجی کی جنگ میں دیکھیں اسلحہ کی جنگ میں دیکھیں افرادی قوت میں کیا ہے مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے امام مہدی کو خالص مسلمانوں کی ضرورت ہے کہ جو ہر طرح سے پوری طور پر امام مہدی کا ساتھ دے تو ہمیں ایک خالص مسلمان بننا ہے کہ جو ہر طرح کی حرام ارائی اور فہشا سے باک ہو اور آخری زمانے میں اسلحہ کی لوگ پائے جائیں گے کہ جو خالص ہوں گے اور پیور مسلمان ہوں گے جو مذہبی فرقوں سے اور فتنوں سے دور ہو کر اپنے آپ کو صحیح اور سچا مسلمان ثابت کریں گے تو جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیشت کے وقت وہ تمام یہودیوں کا اسلحہ ان کے بنائے ہوئے قلعے ان کے کسی کام نہیں آئے تھے اور مسلمانوں نے بغیر اسلحے کے ان پر فتح حاصل کر لی تھی اسی طرح امام مہدی کو خالص اور سچے مسلمانوں کی ضرورت ہوگی اور ساتھ ساتھ یقیناً ٹیکنالوجی کی بھی ضرورت ہوگی اور جنگی ساز و سامان کی بھی ضرورت ہوگی اس کے بغیر کوئی جنگ تغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لڑی تو یہ تمام چیزیں مسلمانوں کو اس پر یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس یہ سب کچھ ہو اسلحہ ہو ہمارے پاس اپرادی قوت ہو اور سب سے بڑی چیز جو ہے ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہو تو تب ہم امام مہدی کا ساتھ دے سکیں گے تو ایمان اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ دجال جیسے وسوسوں سے انسان کا ایمان اس کو کچھ نہ ہو اور یہود و نصارہ کے جو پرابوگنڈے ہیں اس سے انسان کا ایمان متضرزل نہ ہو اس لیے ہمیں اپنے آمال پہ اپنے معاملات پہ وار کرنا چاہیے اور ہمیں ایک صحیح اور سچا مسلمان بننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم امام مہدی کی ساتھ دے سکیں اور ان کے مدد کر سکیں اگلے آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم امام مہدی کے ظہور کے جو حتمی علامات ہیں ان پہ بات کریں گے تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے کا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز مل سکیں شکریہ